بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوگرپ چینل آج ہے جناب تیرہ مارچ سال دو ہزار بیس اور دن ہے آج جمعت المبارک کا دو تین بڑی خبریں ہیں جناب آج ایک تو میریم نواز صاحبہ جاتی عمرہ سے نکلی ہیں آج انہوں نے کل انہوں نے تقریباً چار ماہ کے وقفے کے بعد وہ بولی ہیں اور شاید خغان عباسی صاحب آسین اکبال صاحب ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور میڈیا ٹاک کی ہے اس کا ذرا حال احوال سناتے ہیں آپ کو کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے اس کے اور جو کچھ انہوں نے فرمایا کیا واقعی وہی بات ہے اور دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے میر شکیلو رحمان صاحب کی گرفتاری جی بالکل نیب نے میر شکیلو رحمان صاحب کو گرفتار کیا جنا یہ سمجھیں کافی بڑی خبر ہے اور اس سے پہلے میر شکیلو رحمان صاحب کے خلاف مقدمات تو درج ہوئے لیکن آئی تنگ گرفتاری کی نوبت کبھی نہیں آئی اور ان کے خلاف آج مریم بی بی کا جو اس کا فوری ریاکشن سامنے آیا تو وہ تھا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اوہ مائی گاؤٹ یہ والا ان کا تھا ریاکشن ان کی گرفتاری پہ جب ان کو بتایا گیا کہ میر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس پہ زیادہ تر تھا تو سب سے پہلے جو ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی میر شکیلو رحمان صاحب کی وہ اتفاق کی بات ہے شریف فیملی کے ساتھ ہی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اسی زمانے میں یہ سب کو چھوا تھا تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں جی پہلا ان کا پھڑا ہوا تھا اور میر شکیلو رحمان صاحب پہ بھی مقدمہ درج ہوا تھا نجم سیٹی صاحب پہ بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اس پہ بھی اس کافی زیادہ معاملات خراب ہوئے تھے اور لیکن پھر اس کے بعد وہ مقدمہ اور مقدمہ بھی ملیہ لوڈی صاحبہ بھی تھی اس میں اور پھر یہ مقدمہ واپس لے لیا گیا تھا اور گرفتاری کی نوبت نہیں آئی تھی اور وہ تھا بھی غالباً بغاوت یا غداری کو اس طرح کا تھا اور یہ چیز تھی لیکن اس کے بعد پھر دوسری جو ان کا مین پھڑا ہوا وہ تھا جب حامد میر صاحب کی گولیاں لگیں اور ان پہ حملہ ہوا کراچی میں تو اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے زہیر الاسلام صاحب ان پہ الزام لگایا گیا یہ دوسرا بڑا پھڑا تھا اور اس میں بھی یہ بچ گئے اور گرفتاری شہستاری کوئی نہیں ہوئی سمپل ایک آدھ مختلف ایف آئی آرز وغیرہ درج ہوئی اور البتہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور اس کے بعد پھر پیمرہ نے فائن شائن کیا تھا لیکن اب یہ معاملہ ہوا ہے جناب پھر اس دوران آہ کچھ اور بھی آہ چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہے لیکن آہ میر صاحب آہ محفوظ رہے اب گرفتار ہو گئے ہیں اور یہ چونتی سال پرانا مقدمہ ہے اور مقدمہ تو نہیں واقعہ پرانا ہے چونتی سال کا لاہور میں جہور ٹاؤن میں ایک چوون پلاتز وہ جی اکٹھے الارٹ ہوئے ہیں کیسے الارٹ ہوئے یہ ایک معاملہ ہے اب یہ چیز ایک دفعہ نیب نے بلایا دوسری دفعہ بلایا اب نیب کے بقول انہوں نے کسی سوال کیا جواب نہیں دیا بلکہ کوئی تڑیاں شڑیاں لگائیں ہوں گی یقیناً ظاہر امیر شکیل و رحمان صاحب تھے جنگ اور جیو گروپ کے بہت بڑے چیف ایڈیٹر اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے اس کو اسی دوران جناب ان کو بتایا گیا چیرمنن نیب کو بھی بتایا گیا کہ جناب یہ معاملہ ہے اور بیہیو نہیں کر رہے اور اس طرح کے معاملات ہیں یہ جناب اس کے بعد پھر ان کو ظاہر ہے چیرمنن نیب کے نوٹس میں آیا اور یہ پہلے سے تیہ تھا کہ اگر یہ کوپریٹ نہ کریں تو پھر ان کو گرفتار کر لیا جائے اب یہ خبریں عمران خان پہ شفٹ کی جا رہی ہے ساری ذمہ داری کہ یہ وزیراعظم عمران خان نے ان کو گرفتار کروایا ہے اب وزیراعظم عمران خان یہ بڑا آسان حدف ہے کہ جناب وزیراعظم کی طرف بندہ دے دے اور کہے کہ جناب بس انہوں نے گرفتار کروایا ہم نے بھی کوشش کی رابطہ کر کے پوچھنے کی حکومتی حلقوں سے کہ واقعتا تو یہ وزیراعظم عمران خان کے لیے بھی ایک خبر تھی کہ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے اسی لیے وزیراعظم عمران خان نے پھر فوری طور پہ جو انسٹرکشنز دیں اپنے سپوکس پرسنس کو کہ اس معاملے میں آپ نے بالکل نہیں بولنا کیونکہ یہ ایکٹ نیب نے کیا ہے اور نیب ہی اس کو جواب دے گی اور یہ میں آپ کو انفرمیشن بھی بنائد بطا رہا ہوں کہ نیب چیئر میں نیب جو ہیں اور ڈی جیز جو ہیں یعنی کہ ڈی جی نیب جو ہیں مختلف صوبوں کے وہ مختلف زونز کے ان پہ گورنمنٹ کا اتنا زور شور کوئی نہیں چلتا جی نیب مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی اس وقت بھی کوئی دو چار ریڈ کیا گئے تھے اور وہ بھی نواز شریف صاحب کے دوست تھے انہوں نے شور مچایا تھا تو اسی طریقے سے اب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے لیکن بلکہ ان کو الٹا شکایت ہے گورنمنٹ کو کہ ہم نے اتنے ریفرنس کیسز پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں مقدمات ایشوز نیب کو مختلف لوگوں کے خلاف کہ جناب یہ ہیں ثبوت اور اس پہ آپ انکوائر کریں لیکن وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو کیابنٹ میمبرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نیب کمزور مقدمات کو دیکھ کے کمزور مقدمات کی بنیاد پر ہاتھ جالتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے آگے پھر پروسیکیوشن میں بھی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے وہ کیس نہیں یہ شکایت گورنمنٹ کو شہباز شریف صاحب کے معاملے میں بھی ہے یہ اور کچھ بیروکریٹس کے بارے میں بھی ہے اور کچھ کیا کہنا چاہیے نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کے بارے میں بھی ہے خاص طور پر سی پیک سے جڑے مقدمات ہیں اور یہ شاہد خاکان عباسی صاحب کا معاملہ ہے تو اس میں گورنمنٹ کو تو الٹا نیب کے نیب سے مطمئن نہیں ہیں پرائیم نیسٹر بھی اور گورنمنٹ بھی وہ تو کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ بلکہ امبرز کرتا ہے گورنمنٹ کو اور کمزور آہ ہاتھ ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں الٹا وہ لوگ جو نیرٹیو لے کے آتے ہیں رہا ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے تو اس لیے آہ دانستہ طور پر میر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اس معاملے کو جوڑ رہی ہے موڑ رہی ہے پرائیم نیسٹر عبدان خان کی طرف اور گورنمنٹ کی طرف جبکہ گورنمنٹ اس معاملے میں بلکل نہیں ہے اب جو ایشو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں گورنمنٹ کی طرف کیوں جوڑ رہے ہیں وہ اس لیے کہ جناب گورنمنٹ آسان حدف ہوتی ہے اور پھڑا بھی چل رہا ہے آلڑی اشتیار بشتیار بند ہیں ڈاؤن کے بھی بند ہیں جنگ گروپ جیو گروپ کے بھی کچھ روکے ہوئے ہیں تو اس لیے اب اس سارے معاملے کو اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آج جتنا شور مچائے گا تو حاصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے بول گروپ تھا جی آیات آ رہا تھا اور بڑے بڑے جنرلیس طور اچھی خاصی ٹیم جوائن کر چکی تھی بول ٹی وی کو لیکن اس کی لانچنگ سے پہلے ہی ان کے خلاف ایک خبر لگوائی گئی تھی باہر کے ملک میں اور اس کی بنیاد پہ پھر نواز شریف صاحبی گورنمنٹ تھی اور اس بنیاد پہ ان کے خلاف سارے کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس بول بول اخبار میں آنا تھا بول ٹی وی نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکا جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے جنرلیس تھے وہ بھی اور دربدر ہوئے اور ان میں سے بہت سے آج تک بھی دربدر ہیں تو یہ بول ٹی وی کی لانچنگ کو بھی میر صاحب نے ہی سارا چیزیں جو کہتے ہیں کہ جو کمپین جو تھی وہ بظاہر اسی گروپ میں چلی تھی زیادہ تو یہ چیزیں ہیں اس لیے کہنا کہتے ہیں کہ ایس چیز ہو سوشل یوریب تو اس سے بچنا چاہیے تو میر صاحب کی گرفتاری اب ایک عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈ آ رہی تھی اب ایک اور بات بھی اپتہاتا ہوں اب اس سے خود انتاظہ کر لیں کہ عمران خان صاحب کیوں میر صاحب کو گرفتار کروائیں گے کیونکہ اے پی اینس کا تو منڈے کو اجلاس تھا منڈے ٹیوزڈے کو نیکسٹ ویک اے پی اینس کا اجلاس تھا اور اے پی اینس کی میٹنگ پرائم منسٹر خان سے تھی گورنمنٹ کے ساتھ تھی اور اس کی تیاریاں کی جا رہی تھی پھر یہ ہے کہ آج کل ہی یعنی کل میر صاحب گرفتار ہوئے ہیں دوپہر کے بعد دوپہر میں ایک نوٹفیکیشن بھی ہوا ہے کہ میڈیا کے ساتھ فوکل پرسن کے طور پہ ایک اپوائنٹ کیا گیا ہارون صاحب ان کو اپوائنٹ کیا پی بی اے کی طرف سے کہ جناب یہ ہوں گے فوکل پرسن اور تاکہ میڈیا اور گورنمنٹ کی ورکنگ ریشنشپ اچھی رہے اور کوئی مست انڈرسٹیننگ نہ ہو تو یہ چیز تھی یہ کہنا خود از خود ایک معاملہ خراب کرتا ہے اور دوسرا جناب مریم بی بی کا معاملہ آپ کو بتا دوں کہ مریم بی بی آہ تو گئی ہے میدان میں اور انہوں نے کھل کے بات نہیں کی بالکل بھی اور انہوں نے کہا ہے کہ دو تین میسیجز دیئیں اس میں تھریٹ بھی تھا اور اس میں یہ بھی تھا کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو پھر ٹیک ہے اگر میرے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی تو پھر میں آ بھی سکتی ہوں عملی سیاست میں اور وہ کیوں آئیں وہ اس لیے آئیں کہ جناب پارٹی کے اندر ہو رہی تھی بغاوت کافی زیادہ ہو چکی تھی اور اگر وہ نہ آتی میدان میں اور وہ خود رابطے نہ کرتی تو معاملہ گڑڑ ہو جانا تھا لیکن ایک چیز ان کی اس آنے سے بھی وہ جو دوسرا گروپ ہے یعنی کہ شہواز شریف صاحب خاج عاصف صاحب وہ والا گروپ جو ہے وہ اس کو میسیج دیا گیا ہے کہ میں ہوں شاہد خاکانہ بازی صاحب کے ساتھ آسان اقبال صاحب کے ساتھ مفتع اسماعیل کے ساتھ میں اس طرف ہے میرا رجحان میرا رجحان خاجہ صاحب کی طرف نہیں ہے تو یہ دھڑے بندی ہے جناب دیکھتے ہیں کس طرف رخ بیٹس ہے مزید موسیقی